مجھے وزیراعظم نے جو صدر ٹرمپ سے جو ٹیلی فون پر بات چیت کی مجھے تاجب بھی ہوا اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی وہ اس لیے کہ وزیراعظم نے صدر ٹرمپ سے بات کر کے انہوں نے جو دو مرتبہ جھوٹ کہا تھا ٹرمپ نے کہ موڈی نے مجھ سے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریے پرائیم منسٹر موڈی نے ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے اس جھوٹ کو یقین میں تبدیل کر دیا کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا کہ پاکستان اور بھارت کا جو مسئلہ ہے وہ بائی لائٹرل ایشو ہے وہ دو روخی مسئلہ ہے تیسرے کو کسی کی اجازت نہیں ہے کہ اس مسئلے میں مداخلت کرے اب یہ فون کر کے آپ نے ٹرمپ سے شکایت کی اور پھر آپ نے اس کی جو جو ایک مہنے سے وہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں دو مرتبہ انہوں نے کہا اس کو یقین میں ثابت کر دیا اور ٹرمپ نے پاکستان کے ملٹری کے کنٹرول وزیر آزم کو فون کر کے بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے ذرا اپنا غصہ جذبات جو ہے اس کو کم کریے بھئی ہم جب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی لائٹرل مسئلہ ہے کسی اور کوئی اجازت ہم نہیں دیں گے تو آخر وزیر آزم موڈی نے کیوں ٹرمپ کو فون کیا اور فون کر کے ان سے کیوں شکایت کی بھئی آپ اس آپ کی موجودگی میں آپ کی حکم پر سرجیکل سٹائک ہوا بالا کوٹ ہوا پھر آپ کو فون ملا کر ٹرمپ کو بولنے کی ضرورت کیا تھی اور ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ ہے بھارت کا کہ یہ بائی لائٹرل ایشو ہے یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے وزیر آزم موڈی کا جو مجھے اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے تاجب بھی ہوا اور تھوڑی تکلیف بھی ہوئی لیکن فائنلی یہ بھارت کے حق میں ہے نا کہ ان کو ایک طرح سے نصیحت دی کیوں بھائی ہم ٹرمپ کون ہیں ہمارے لیے ٹرمپ کون ہے ہمارے لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں انگدوستانی ہوں میرے لیے ٹرمپ کیا ہمانے رکھتا ہے میں موڈی کا سیاسی طور پر زندگی پر مخالفت کرتا رہوں گا وہ میرا جمہوری حق ہے مگر وہ میرے وزیر آزم ہے اس ملک کے وزیر آزم ہے آخر ان کو فون ملا کر ہمارے اندرونی مسئلے کے بارے میں ٹرمپ کو بولنے کیا ضرورت تھی ٹرمپ کون ہوتا ہے ٹرمپ کیا دنیا کا پولیسمن ہے ٹرمپ کیا دنیا کا چودری ہے ہم تو نہیں مانتے اس کو اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے تاجب ہوا اور تکلیف ہوئی اور اس کی جو دو مرتبہ ٹرمپ صدر ٹرمپ نے جو جھوٹ کہا میں نے کہا تو تم نے جھوٹ کہا میں نے پارلیمنٹ میں تنقید کی اور آپ نے اس کو ست ثابت کر دیا آپ نے فون کر کے اس کو شکاید کی کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے ارے اس کو بولنی کیا ضرورت ہے وہ ہوتا کون ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جو ہمارا جو انڈیا کا بہت برس و پرانا سٹینڈ ہے کہ ہماری دوپر کوئی تیسری یخینا وہ تو کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے چاہے کسی بھی کسی کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو یا نون بی جے پی نون کانگریس سرکار ہو تو کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے آج جو آپ نے اس سے ہٹ گئے آپ آپ اپنی شکایت ٹرمپ کے سامنے کر رہے ہیں من کی بات میں تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا من کی بات میں کچھ اور بات اور ٹرمپ سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ اور بات یہ سی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیفی اور غم ہوا